دوستو انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدی دوستو آج ہم بات کریں گے لوسن پر آنے والے ایک اہم مسئلے کے مطلق دوستو اس وقت لوسن کی فصل ایک خطرناک کیڑے کی حملہ کی زد میں ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتوں کو کھانا شروع کر دیا ہے اور یہ کیڑا دراصل ایک سنڈی ہے اور ایک کیڑا رس چوسنے والا ہے دوستو آرمی وام جو ہے یہ کترگر کھاتا ہے اور اس وقت لوسن کی فصل پر کافی شدت کے ساتھ حملہ کر رہا ہے بعض جگہوں کے اوپر اس کا حملہ گندم کی فصل کے بھی نوٹ کیا گیا ہے لیکن دوستو حالیہ سیزن کے اندر اس وقت سب سے زیادہ اس کا شکار لوسن کی ہی فصل ہے اگر آپ تھوڑا سا نگاہ دوڑائیں آپ کو اس وقت فصل پر سب سے زیادہ آپ کو اس وقت اس کی سیروں کے اوپر اس کا شدید اٹیک نظر آئے گا دوستو لشکری سنڈی پتوں کو کھا کر تباہی پھلاتی کیونکہ اس کی مادہ گچھے کی شکل میں انڈے دے کے چلی جاتی ہے وہاں سے سینکڑوں سنڈیاں ایک دم نکلتی ہیں اور پودوں پر حملہ آور ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک اور قسم کی سنڈی بھی حملہ آور ہے لیکن اس کی شناخت ابھی صحیح طرح سے ہو نہیں رہی اور جو دوسرا کیڑا دوستو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا وہ تھا دوستو افڈ سوس تیلہ یعنی سوس تیلہ جو ہے وہ بھی اس وقت گندم اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چارہ جات ہیں ان پہ کافی حد تک حملہ آور ہو رہا مکی کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس کا کنٹرول نظر اپنا اس کا حملہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو دوستو آج کے دعا ہم کی رہے تھے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے لشکری سنڈی کے مطلق دوستو لشکری سنڈی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہی سنڈی آگے چل کے آپ کے جو ہے وہ پودوں کو جو ہے وہ بلکل ہی ڈنڈل جانا وہ بنا دے گی دوسرا دوستو ہے لشکری سنڈی کے لیے کیمیکل کنٹرول نمبر وان تو یہ ہے دوستو کہ لشکری سنڈی کو اگر تھوڑا سا ہلایا جائے تو یہ نیچے گر جاتی ہے تو کیوں نہ جب پانی لگائیں آپ لوگ تو کھیت کے اوپر رسی پھیر دی جائے تاکہ کچھ سنڈیاں نیچے گر جائیں اور تلف ہو جائیں لیکن اگر ایسا سہولت نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور نیچے سے جو ہے نا اب اس کو کاروسین آئل جو ہے مٹی کا تیل وہ بھی پھلٹ کیا ہوا وہ تو فوراں مر جاتی ہے لیکن اگر ایسی سہولت نہیں ہے ایسا نہیں کر سکتے تو دوستو پھر اس کے لیے لوف اینیوران جو ہے وہ آپ سپری کر دیں تو اس سے لشکری سنڈی کا جو ہے نا اٹیک وہ بہت حد تک جو ہے نا انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گا دوستو اعمل کے حساب سے آپ سپری کر سکتے ہیں اب آج ہیں بات دوستو تیلے کی تو تیلے کے لیے اللہ نے قدرتی کنٹرول دیا ہے لشکری سنڈی اگر آپ کہتے ہیں تو شاید میں آپ کو دکھا پاؤں یہاں پہ کیونکہ بعض صورتیوں کے اندر تو یہ اس کی ہوتی ہے اس وقت جو ہے نا وہ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے اب نظر نہیں آتی لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کیڑا دکھا سکوں تو دوستو دوسری بات ہی وہ تھے ایفرڈ کے مطلعہ جو ایفرڈ ہے ایفرڈ جو ہے اس کو اگر آپ دوستو یہ آپ اگر تھوڑا سا پتے کے اوپر نگاہ دھڑھائیں تو یہاں پر آپ کو ایک سنڈی نظر آئے گی یہ لشکری سنڈی سے ہی مشابہ ہے لیکن یہ کیڑا اور ہے اس کی ایڈنٹیفیکشن یٹ مجھے بھی پتا نہیں ہے اگر آپ دوستوں کو پتا ہو تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا یہ لشکری سنڈی رہی ہے دوستو یہ کوئی تیسرا کیڑا ہے اور یہ جو ہے اس دوسرے کیڑے سے ملتا جلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرفڈ فلائی کا لاروی تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے یہ کیڑا جو ہے اس سے مشابہت رکھتا ہے تو یہ وہ تو نہیں ہے لیکن اس سے مشابہت رکھنے والی سنڈی ہے جو پتوں کے اوپر کتر کے جو ہے وہ پتوں کو کھاتی ہے اچھا دوستو دوسری بات میں کہا رہا تھا تیلے کی تیلہ جو ہے دوستو یہ سافٹ بورڈرڈ انسیکس جو ہیں جنہی کے رس چوس کے کھاتے ہیں انہی کے لئے اللہ نے قدرتی انتظام کیا ہوا ہے میں آپ کو یہاں پر اس کا شکاری کیڑا دکھاتا ہوں یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو ان کے شکاری کیڑے بھی انتظار میں موجود بیٹھے ہوتے ہیں قدرتی طور پر کنٹرول کرتے ہیں لیکن اگر دوستو ایفرڈ جو ہے وہ حد سے زیادہ کر جائے تو پھر اس کے لئے سادہ سے لے کے ہیوی قسم کے کیمیکل آپ سپریے کر سکتے ہیں سادہ یہ کہ آپ کانفیڈور جسا جنٹا کا یا میڈا کلوپریٹ کسی بھی کمپنی کا جو ہے اچھا سے لے کے اس کو آپ سپریے کر دیں لیکن اگر دوستو وہ نہیں کرنا تو پھر دوستو آپ لوگ کوشش کریں کہ تھایم تھاکسم اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لیمڈا کا مکسر کہیں نہ کہیں آویلیبل ہوگا یا ایبا میکٹن اور اس کا مکسر آویلیبل ہوگا تو یہ بھی تیلے کو بڑا ہی اچھا کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں سنڈیاں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ سنڈی جو ہے یہ کہاں چھپی ہوئی ہے تو اس کے لئے دوستو زہروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لوگ سپری کریں گے تو سپری کرنے کے کم از کم جو ہے نہ وہ پانچ دن تک جو ہے نہ پانچ سے سات دن جو ہے نہ وہ آپ سب وہ چارہ جو ہے وہ بھینسوں کو بالکل نکھلائیے گا کیونکہ یہ جو ہے چارہ جو ہے وہ اس کے بڑے خطرناک اثرات ہیں اگر آپ نے ایسے ہی چارہ کھلا دیا تو یہ بڑا بعد میں پرابلم آتی ہیں مویشیوں کے اندر کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں اور جو دودھ جائے گا دودھ میں بھی جو ہے نہ آپ لوگ پییں گے اس میں بھی زہر کے اثرات آپ کو ملیں گے تو اس لئے خدارہ جب کیمیکل سپری کریں تو دوسرے دن یا تیسرے دن ہی چارہ نہ کٹنے بلکہ کم از کم بھی پانچ سے سات دن جو نہ فقفہ رکھیں یا پھر آدھے کو ٹریٹ پہلے دن کر لیں آدھے کو ٹریٹ بعد میں کر لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کا کام بھی چلتا رہے اور کنٹرول بھی ہو جائے دوستو نیکس ویڈیو میں انچالا آپ سے شیئر کریں گے آج بس اتنا ہی کوئی سجیشن ہو کوئی امپروومنٹ ہو تجاویز ہو کامنٹ باکس میں ضرور جو بتائیے گا اور میرے چینل انفورمیشن زون کو ضرور سبسکرائب دیجئے گا ہی کہاں ہیں ہم نے تو چھینی ہے یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے کیا صحیح نہیں کر رہے ہیں جا جا کے اپنے باپ کو بلا رہے ہیں ایک سہارا نامیہ باپ ہے نامیت ماہ اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد موسیقی